اسلام علیکم ویلکم ٹو فاہد کچن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت ہی ایک اور ہیلتی اور بہت ہی مزیدار سی سموڈی کی ریسیپی ہے آج ہم اور یہ سمبر ریلیٹڈ ہے اور جو فروٹ سیزن میں ان ہے ان کو استعمال کر کے ہم بنائیں گے بہت ہی ہیلتی اور مزیدار سی سموڈی اس کے لیے میں نے ہاف کپ جو ہے وہ فریش کوکونٹ لے لیا ہے اس کو میں نے اس طرح پر کیوبز میں کٹ لیا ہے اور ون کپ میں نے مینگو لے لیا ہے اسی طرح کیوبز میں کٹ لیا ہے اور کشمش میں نے ٹو ٹیبل سپون لے ہی ہے آپ چاہیں تو اس کو بھگو کے رکھ لیں میں اس کو ایز ایز ہی یوز کر لوں گی سو ایمیل جا ایک گلاس ہم نے کوکونٹ ملک لے لیا ہے ایک گلاس ہم نے کوکونٹ وارٹر لے لیا ہے اور آئس جو ہے وہ ہم ہس پہ ضرورت استعمال کریں گے تو اب ہم نے جو اپنے ڈائس کیاوے مینگوز ہیں وہ بلینڈر میں ڈال دینے ہیں ساتھ ہی ہم نے اپنی کشمش اس میں ڈال دینی ہے اور کوکونٹ کیوبز جو ہیں وہ اس میں ڈال دینے ہیں یہ فریش ہے تو بہت جلدی سے گرائنڈ ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس فریش کوکونٹ اویلیبل نہیں ہے ڈرائے ہے تو آپ اس کو تقریباً اوبرنائٹ سوک کر کے رکھیں اور پھر اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کریں تو وہ پھر سوپٹلی اور ایزیلی بلینڈ ہو جائے گا اب ہم اس میں کوکونٹ ملک اور کوکونٹ وارٹر ڈالیں گے ساتھ ہی ہم اس میں آئس ڈالیں گے اور ہم اس کو جھٹ پٹ سے جلدی جلدی سے بہت اچھا سا ہائی سپیڈ پہ دو سے تین منٹ بلینڈ کریں گے اور پس ہماری سمودی جو ہے وہ بہت ہی جمیلیشیس سی تیار ہو جائے گی بہت ہی ہیلڈی بہت ہی فیلنگ اور بہت ہی نیوٹریشیس ریسیپی ہے اس میں کوئی ایکسرا شگر نہیں ہے کوئی اس میں ایکسرا فلیورنگ نہیں ہے بہت ہیلتھ کانشیس لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو پی سکتے ہیں اور بہت مزے کی ہے فیلنگ ہے اور جو لوگ ویٹ لوس کر رہے ہیں اور ویجیٹیرین ہیں ان کے لیے بھی یہ پرفیکٹ ہے کیونکہ نہ تو اس میں ایکسرا شگر ہے نہ اس میں آرٹیفیشل شگر ہے نہ ہی اس میں کوئی کریم ہے نہ ہی اس میں ملک ہے تو ہم نے بہت ہی اچھی سی سمودھ اور ہیلتھی سی ہے یہ سمودھی بنا لینی ہے اب آپ چاہیں تو اس کو گلاس میں سرف کر لیں چاہیں تو اس طرح پر سمودیز کا سمودی بال بنائیں اچھے سے اس کو ڈیکوریٹ کریں اور سرف کریں بہت ہی یمی سی تھک اور کریمی سی فل آف نیٹریشیس اور وائٹیمن کے ساتھ لوڈڈ اور فوڈ فلیور ہماری سمودی جو ہے وہ تیار ہے تو جھٹ پٹسی انسٹنسی کوکسی ہماری یہ ریسیپی ہے بہت مزیدار بنتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی میری ریسیپیز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی اور ریسیپیز کے لیے دیکھتے رہیں دیکھنے کا بہت شکریہ